بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز ویلکو بیکٹو میر چینل تو کیٹی آل میں آج آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ مجھے کے ساتھ آکے خدم پھیسے آج زیروں تو بہت سی ریکیویسٹ آئی ہے کہ آپ ہی ہمیں لارج اوپرن پوز کو شرنگ کرنے کا کلوز کرنے کا کوئی بہت اچھا سا میتھرڈ ٹریٹمنٹ یا کوئی بھی ریمیڈی ہمیں بتا دیں تو آج میں آپ کے لئے بہت سیمپل ٹریٹمنٹ دیکھی آئیں گو جو کہ صرف تین دن کے استعمال سے آپ کے لاج اوپرن پوز سے ہمیشہ کے لئے چھٹکارہ دے سکتا ہے تو چلے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو ملانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے بہلے تو فرینز میرے چینل کو کوسٹن دیکھتے ہیں پلیس سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو مسلی پریس کریں تاکہ میری ہاری ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے لئے تو چلے اپنی آج کی ویڈیو پلانا سٹارٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لارج اوپن پورس کی یہ کیوں ہوتے ہیں اور ان کی کیا وجہات ہیں ان کی ٹریٹمنٹ اس کے کیا ہے تو سب سے پہلے لارج اوپن پورس ہیں سم ٹائمز آپ کے سکین اگر آپ کا سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہو گیا آپ بہت زیادہ کریمز بگرہ یوز کر رہے ہیں جن کی ویسے آپ کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہو گیا تو اس وجہ سے بھی آپ کو لارج اوپن پورس کی پرابرم ہو سکتی ہے یا پھر اگر آپ سرینڈنگ یا بلیچنگ اگر آپ نے سکین پر بہت زیادہ کرنے لگے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی جو پورس ہیں وہ کافی حد تک اوپن ہو جاتے ہیں اور ہی تھے بلدنوبا نظر آتے ہیں اس کی بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے اور اس کی اور بھی بہت سی وجہات ہیں آپ کو حد ماننگ چینج کی وجہ سے بھی لارج اوپن پورس کی پرابرم ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی کلنزنگ بقائزگی سے نہیں کر رہے اور ٹیلی ڈرسٹ پہلے ایویا پر اور دل پہ گیا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ نے فیس کی کیا کلنزنگ ہوگا نہیں کر رہے تو اس بدہ سے بھی آپ کو لارج اوپن پورس جو بہت بدنما نظر آتے ہیں اور آگے ٹائموں کے ساتھ سارے لیک ہرز وائٹ ہرز اور پیپ بلس کبھی وجہ بنتے ہیں لاردوں کو بہت سمتے ہیں آپ کی فیس پر اس طرح سے نظر آتے ہیں اتنے زیادہ بڑے مقدار میں ان کے جو گھرز اوپن ہو جاتے ہیں کہ اصل کسی سے آپ کی سکین پر صوراہ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت ہی میجر پرمی میں تقریباً ہر ریک ایک کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آج میں آپ کے لئے ایک سیمپل اور بہت ہی ایفیکٹیو ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی تو چلتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کی طرح آج کے ٹریٹمنٹ کا ہمارا مینی گریڈر ہے ایپل سائٹر بیننگر آپ کسی بھی برینٹ کا لے سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سپری بوٹل لینے ہیں اور اس میں آپ نے ایک جو ٹی سپون ہے اس میں ایپل سائٹر بیننگر کا ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے پانچ سپون جو ہے وہ سادہ پانی کیے اس میں ایڈ کرنے اور اس کو مکس کر کے آپ نے رکھ لینا ہے سیمپل کوئی بھی سپری بوٹل لینی ہے اس میں آپ نے سپری کر کے رکھ دینا ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سپری بوٹل جو ہے آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنے فیس کو واش کرنا ہے اچھے سے اس کو ڈرائی کرنے کے بعد وہ سپری بوٹل جو ہے اپنے فیس پر سپری کرنی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائیے کہ کس طرح سے بنانی ہے اس کو سپری کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے الویرا جل اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس مارکیٹ کی پڑھی ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ فریش الویرا کا لیگ کٹ کر کے اپنے فیس پر مساج کریں آپ نے دو سے تین منٹ تک مساج کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے درائی ہونے دینا ہے ٹھیک ہے جب وہ درائی ہو جائے تو آپ نے تھرنڈ میتھوڈ کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک وائٹ لینی ہے یعنی ان کے انڈے کی سفیدی لینی ہے اور اس کو اپنے فیس پر لگانا ہے فیس پر لگانے کے بعد آپ نے اسے 15 سے 20 منٹ تک لگا رہے ہیں جب وہ ڈرائی ہو جائے تو آپ نے اس کو سادھا پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے فرسٹ اپلیکشن کے بعد ہی آپ کے جو 30% پورٹ ہیں وہ شرینگ ہونا شروع ہو جائیں گے اور تین دن کے مسلسل استعمال کے بعد آپ کو اس سے مکمل طور پر چھٹکارہ مل جائے گا بہت افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے بہت زیادہ ریزرٹی ٹریٹمنٹ ہے اور بہت اچھے ریزرٹس دیتا ہے اور میرا آزمایا ہوا بھی ہے بہت دفعہ میں نے اس کو ٹرائی کیا ہے اور بہت اچھے ریزرٹس ہیں آپ نے یہ ٹریٹمنٹ رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اور آپ نے تین دن لگتار کرنا ہے آپ کو تین دنوں کی اندر اندر جتنے بھی زیادہ اوپن پورٹ ہیں آپ کے کلوز ہو جائیں گے اور فرسٹ اپلیکشن کے بعد آپ کے 30% پورٹ ہیں وہ کلوز ہو جائیں گے میں ریپیٹ کرتے تھوں آپ نے کہا لینا ہے ایپل سیڈر وینیکر ایک سپری باٹل میں ڈالنا ہے ایک ٹی سپون اس کے ساتھ اپنے پانچ ٹی سپون سپنے سادھا پانی کے ایڈ کرنا ہے اس کو آپ نے اپنے فیس پر رات کو سونے پلے سپری کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایل اگرہ جل لینا ہے مارکیٹ کی ہو یا نیچرل والی ہو گھر والی ہو آپ نے دو ستین منٹ تک مساج کرنا ہے اور جب وہ ڈرائ ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے ایک وائٹین کے انڈے کی سفیدی اپنے فیس پر لگانی ہے اور 15 سے 20 منٹ تک اس کو لگا رہنے دین اس کے بعد آپ نے ٹھنڈے مانے کے ساتھ فیس جب وہ واش کر لینا ہے یہ ہمارا آج گرہ ٹریٹمنٹ وہ سیمپل ہے بہت ایزی ہے اور بہت اچھے آپ کو ریزرس دے گا تو جنسے فرنس کو بھی اس قسم کی پروبلم ان کے ساتھ میری آج کی ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کو یہ پروبلم سے چھٹکارہ مل سکیں اور آپ کو نیکی کے کام کرنے کے لیے سواب مل سکیں تو فرنس یہ تھی میری آج کی ویڈیو I hope آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتے ہیں پلیس کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کے نہ مات بھولی گا تو اپنا بہت خیار رکھی گا اپنے ملا قاتل تک نئے ویڈیو کے ساتھ لائک شکریہ موسیقی موسیقی